موسیقی 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 جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتہ بھی نہیں ہیل سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا اس سے مانگنا بےوجہ نہیں ہے جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے پھر وہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے وہ اگر تمہیں آسمائش میں ڈالتا ہے تو مت پھلو کہ وہ رحیم ہے اس سے بھی زیادہ وہ جب تمہیں جنگ کے میدان ملا کر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی ہی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ وقت کوئی بھی ہو ایک سا نہیں رہتا اللہ تمہیں کبھی بھی مسلسل تکریف میں نہیں رکھتا کچھ چیزوں کی حقیقت تمہیں باز آخات دیر سے سمجھ میں آتی ہے مگر جب تم انہیں سمجھ جاتے ہو تو جان جاتے ہو کہ اس چیز کے دیر سے ملنے میں کتنی انگرد مسئلہ دیں تھی تمہارے نصیب سے تمہاری چاہت تک کا جو ایک مختصر سا فاصلہ ہے وہ دعا ہے تمہاری دعائیں ہی اقتدام میں تمہارے لیے ان دروازوں کو کھول دیتی ہے جنہیں ناممکن سمجھ کہ تم ان پر دستک دینا بہت پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہو دعا کے خبوریت کے لیے یقین بہت ضروری ہے اور یقین سبر کیے بغیر کبھی نہیں آسکتا اور سب سے بہترین عبادت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی جب تم اس کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو اللہ ہر شخص کو مختلف طریقے سے آسماتا ہے اور کبھی کبھار وہ تمہیں ایسی آسمائش میں مقتلہ کر دیتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے جیسے اب تم کبھی بھی اس آسمائش سے نہیں نکل سکو گے مگر ایسا ہوتا نہیں کیونکہ اللہ تمہیں انتحان میں مقتلہ کرنے سے پہلے تمہارے لیے اس سے باہر نکلنے کا رستہ بناتا ہے اللہ تمہیں کمزور اسی لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے بلکہ وہ تمہیں اسی لیے دھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں وہ تمہیں گرا کر ہی سملنے کا ہنر سکھاتا ہے اللہ آسماتا انہی کو ہے جسے وہ محبت کرتا ہے وہ تمہاری نظر میں چیزیں اسی لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ تم ان کے ممکن ہونے کے لیے اسے مناؤں کیونکہ وہ التجائیں کبھی خالی حد نہیں لوٹاتا وہ دعا کو زبان تک رسائی دیتا ہی تب ہے جب اس نے تمہیں اس چیز سے نواز نہ ہوتا ہے تم پھر ناؤمین مت ہو جس نے تمہاری منبسن چیز کو تم سے دور کیا ہے تم اسی سے اس چیز کے واپس لوٹانے کی دعا کرو جو رب تمہیں ایک دفعہ تمہاری چاہت سے نواز سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی اس چاہت کو تمہارا مخدر بنانے پر بھی خدرت رکھتا ہے ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مخدر ہوتی ہے بس تم صبر کرو اور اس سے مانگو جس سے مانگ کر کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ نہیں رہا بس ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے جو تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈھال سکتا ہے تب کچھ بدل سکتا ہے اس آسمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو تم سوچتے ہو کہ اللہ جو جان سے پیاری چیز آسمائش کے لیے تم سے دور کر دیتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتی مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسے چھین لیا گیا ہے وہیں تمہارے اس امتحان اور انتظار کا صلاح ہو اگر صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ تمہیں تمام عمر آسمائش مبتلا رکھتا لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے پلکوں سے چھلکتے ہوئے آنسوں کو میری رضا کے لیے ثبت کیا ہے وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بے حد تھک کیا ہے وہ جانتا ہے سب گواہ ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے اور وہ تو پہلی آواز پر ہی تھام لیتا ہے اتاس ہو مدد کی آنس میں ہو آنکھوں کے سامنے کل کائنات بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہیں سے کوئی روشن کی امید نہیں رہی تو یاد رکھو تو یاد رکھو تمہارے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں تمہاری ایک دعا تک بھی تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے نصیب میں بھی اتنی طاقتیں ہیں جتنی تمہاری دعاوں میں ہیں اللہ تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے جلباس تم ہوتے ہو ورنہ وہ تیری نہیں کرتا وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے تمہاری دعاوں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے تو پھر اللہ سے رابطہ کبھی مت توڑ دینا صرف اسی لیے کہ تمہارا اس سے رابطہ اب تک بحال نہیں ہو سکا جس سے تم بحال رکھنا چاہتے ہو اور کچھ راتیں وہ نین سے خالی رکھتا ہے اسی لیے تاکہ اس کا بندہ اس سے باتیں کرے جب کوئی اسے نہیں مانتا تب اس کا بندہ اس سے مانگے اور پھر جو کسی کو نہیں ملا وہ تمہیں عطا کر دیا جائے تم سوچتے ہو درد کی شدت سے جاگ رہے ہو مگر دراصل وہ درد تو محض تم سے ملاخات کا بہانہ ہوتا ہے جیسے ہساتا اور روڑاتا اللہ ہے ویسے ہی چگاتا اور سولاتا بھی اللہ ہے جب اللہ دل میں اتر جاتا ہے تو فخت دہجد آنکھوں میں نین نہیں اتر دی اور اگر اللہ تمہیں دہجد تک لے آیا ہے تو جان لو تو جان لو اس نے تمہارے لئے عشق کو چن لیا ہے یعنی تمہارے لئے خود کو چن لیا ہے اور اس نے تمہاری ہر فریاد پر کن کا ارادہ باندھے لیا ہے قرب کی انتہا کو پہنچ کر تمہارا جسم سجدے میں گر جاتا ہے مگر خربت کی انتہا کو پہنچ کر تمہارے روح سجدہ ریس ہوتی ہے فرض نمازیں محبت کی دین ہوتی ہیں مگر دہجد کا سجدہ وحی کرتا ہے جس نے عشق کیا ہو اللہ نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا دہجد میں رکھا ہے دہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے بھی اٹھ جاتا ہے تاکہ نہ تمہارے مانگنے کی مشکل آئے نہ اس کی عطا دیکھنے میں حمد مدھارو دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو آسمائش ختم ہونے والی ہے اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لئے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھلایا کرتے تھے تو پھر اگر راتیں بے سکون لگتی ہے تو راتیں اللہ کے ساتھ گزار دیا کرو جب سب سو رہے ہوتے ہیں تب اللہ کو حال دل سنا دیا کرو جو باتیں تن کرتی ہے انہیں اللہ کے حوالے کر کے بے فکر کی نیند سو جایا کرو تاہ جس کا بہلا غم کا سجتہ ہی آخری غم کا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی غم نہیں ستاتا اور نہیں کوئی سخم جگاتا ہے پھر تو انسان خوشی سے جاکتا ہے اپنے رب سے ملاخات کے غرض سے جاکتا ہے دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی پھر وہ تحجب کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی پھر وہ ہس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی جو کافر کی بھی ہو خالی ہاتھ نہیں لڑائی جاتی تمہیں لگتا ہے تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے تمہیں بس توقع رکھنا ہے کہ اگر وہ ایک ستارہ تمہیں نہیں مل سکا جو تم نے مانگ رکھا تھا تو ممکن ہے اللہ نے پورا آسمان تمہارے لئے لکھ رکھا ہے